تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرج شخصیت حضرت ابو طالب کی اور وہ انہی تینوں اصلہوں سے قتل کی جاتی ہے کی جا رہی ہے جب دیکھا کہ صفین میں کچھ نہیں کر سکے جمل میں کچھ نہیں ہو پایا پھر صفین میں کچھ نہیں ہو پایا پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا جو چار ایتے ہو ہی نہیں پایا تو پھر میں طالب علم ہوں دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں مگر دعوت تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا ان عدوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بند نہیں پا رہا میں کچھ کر نہیں پا رہا تو وہاں سے ایک آسابی جنگ کا آغاز ہوا جی جی جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی اور ایک آساب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں یہ دو اسطلاحیں ہیں نا گرم جنگ اور سرد جنگ جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے جو سرد جنگ ہے نا وہ آسابی جنگ ہوتی ہے اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے آساب مضبوط نہ ہوں وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے آساب مضبوط ہوں گے یعنی سرد جنگ بھی سرد جنگ کی مرہون منت ہے آساب کی مضبوطی اب آساب آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے اس جگہ کچھ نہیں کر پائے لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں آپ اس کے احساسات کو مجروع کر دیں اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا یہ کیا کر دیا لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو کلبہ ہی نہیں بڑھا علی کے بابا تو مومن ہی نہیں تھے یہ شخصیت کشی عزیزہ نقرامی ایک شخصیت کی مجلس ترہیم ہے میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں حضرت ابو طالب کی جو شخصیت بنی یا ہے وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت اپنے جملے کو محسوس کریں گے بھئی اپنے سچے بچے کی حمایت کرنے کا نتیجہ ہے سلوات پڑھے ہیں محمد وعال امامہ بچہ ہے چھوٹا ہے میں نے پالا ہے مگر سچا ہے حق پر ہے صحیح کہہ رہا ہے لہٰذا میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ چھوٹا ہے اور میں بڑھا ہوں میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بچہ سچا ہے دو طرح کے حمایتیوں کی کا انتظام اللہ نے کیا حضرت نبی مکرم کے حوالے سے ایک مخفی حامی مولا علی کھل کر سامنے آئے مخفی حامی حضرت ابو طالب یہ مخفی حامی کا کیا مطلب ہے ان کی مجلسوں میں اور ان کے جلسوں میں اور ان کے اجلاسوں میں جا کے بیٹھو کہ جن کے اجلاسات میں آئے محمد مصطفیٰ نبی مکرم کے بارے میں ان کے خلاف بات ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھو اور جب وہ بول رہے ہوں تو گردن ہلاتے رہو اور جب وہ بول چکے ہیں تو ایک جملے میں ہی ان کے نظریے کمار ڈالو حضرت ابو طالب کا یہ کردار تھا جی اسلام کا پہلا اجتماع فرزندان توحید کا پہلا اجتماع تو مکہ میں ہوا ہوگا نا کہاں ہوا تھا پہلا اجتماع کہاں ہوا تھا یہ بچے جواب دیں فرزندان توحید کا پہلا اجتماع موہدین کا پہلا اجتماع تاریخ اسلام میں موہدین کا پہلا اجتماع تو خانہ کعبہ میں ہوا ہوگا نا مکہ میں ہوا ہوگا نا نہیں بھئی وہاں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا وہاں بوت رکھے ہیں پھر کہاں ہوا ابو طالب کے گھر جہاں کوئی بوتی نہیں تھا بڑے اتمنان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قبیلے کے بوت تھے مگر جس کا کوئی بوتی نہیں تھا اسے بنی حاشم کہا جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مجھے اندازہ ہے کہ میری گفتگو طول پکڑتی جا رہی ہے توالت کا شکار ہو رہی ہے میں صرف ایک منزل اور آپ سے چاہوں گا محاذ طریقے سلیقے انداز بدل بدل کر ایک ہی نظریہ کا دفاع یہ ابو طالب کی صیرت ہے محاذ بدلیں گے طریقے بدلیں گے انداز بدلیں گے سلیقے بدلیں گے مگر حدف ایک ہی ہے ہر زمانے میں ایک طرح نہیں چلا جاتا حالات بدل گئے طریقہ بدلو دشمن بدل گیا تم بھی طریقہ بدلو دشمن کا طریقہ بدل گیا تم بھی طریقہ تبدیل کرو یہ حضرت ابو طالب کا ہونہ رہے ایک جیسا طریقہ حضرت ابو طالب نے نہیں رکھا جس کے لیے تفصیل سے میں گریزہ ہوں کہ کہاں کیا آپ نے طریقہ رکھا آپ نے اپنے سچے بچے کو منوایا اور ان کے ساتھ اپنا ایک بچہ کیا اور وہ علی ان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ علی کی نسل کو ان کے ساتھ کر دیا کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا شہدائے بنی حاشم بنی حاشم اتنے شہید ہوئے بنی حاشم کا مطلب تو پھر حضرت حاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے جس میں نبی مکرم کے بابا حضرت عبداللہ پھر حضرت مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب پھر دس بیٹے حضرت حاشم کے دس بیٹے پھر عبد المطلب کے دس بیٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عاشم کے دس بیٹوں کی نسلیں بھی قربان ہوئی نا کربلا میں عبد المطلب کے بچوں کی نسلیں بچے بھی قربان ہوئے نا کربلا میں ان کے بچے بھی ایسا تو نہیں ہے کربلا میں بنی حاشم شہید نہیں ہوئے بنی ابو طالب شہید ہوئے صرف حضرت ابو طالب کے اولاد کٹی ہے کربلا میں آلِ ابو طالب کو کربلا میں مارا گیا ہے قربانی دیئے آل ابو طالب نے ہم محاورتاں کہتے ہیں کیونکہ قبیلے کا نام بنی حاشم تھا قبیلے کا نام بنی حاشم تھا اس لئے ہم کہتے ہیں تو یہ ذہن میں نہ رہے صرف حضرت ابو طالب کی اولاد ابو طالب کے بچوں کے بچے کربلا میں مارے گئے بہتر شہیدوں میں اٹھاون صرف حضرت ابو طالب کے پوتے پڑ پوتے ہیں اکثریت جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئی ہے وہ گھر کے بچے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں گھر والے شہید ہوئے ہیں بہتر میں اٹھاون مولا حسین کے بھائیوں کے بچے بہنوں کے بچے چچا کے بچے آل جعفر آل عبداللہ